ہجرت میں آئے ہجرت کا سفر موجزات سے بھرا ہوا ہے رسول پاک علیہ السلام گھر میں سو بندوں نے گیرہ ڈالا ہوا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُو كَأُوا يَكْتُلُو كَأُوا يُخْرِجُو قرآنِ کریم کہتے ہیں بیمان آئے اور کاک قتل کر دو جلاوطن کر دو یا اپنے شہر سے نکال دو سو بندوں نے گیرہ ڈالا ہے ہر قوم کا ایک دو دو بندے ہیں تاکہ ہم قتل کر دیں اس نبی کو تو اس نبی کے گھرانے اس نبی کے گھر والے اس نبی کے فیملی ممبر خاندانی کسی ایک قوم سے کساق اور بدلے کا مطالبہ نہ کر پائیں کیونکہ ہر قوم کا بندہ اس پر حملے میں شامل ہوگا ان بیمانوں نے یہ تدبیر کی ہے رب کریم فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ انہوں نے تدبیریں کی ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ رب کی تدبیر ان کی تدبیروں کو کھا گئی عوضل پاک گھر سے نکلے حضرت علی کو بستر دیا امانت حوالے کی باہر چلے رسول پاک نے شاہت الوجو فرمایا ایک مٹھیلی ان کی طرف پھینکی قرآن کریم کہتا ہے سورة یاسین کا پہلا رکو بتاتا ہے پارہ نمبر بائیس ہے یہ آخرہ نمبر بائیس کا آخری صفحہ ہے رب کریم فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ پیغمبر علیہ السلام کی مٹھی مٹھی کو جانا تھا یہ اندھے ہو گئے آنکھوں میں چہرے میں دو آنکھیں رکھنے کے باوجود آنکھوں میں بینائی رکھنے کے باوجود اس وقت اینہ کہیں بھی نہیں تھی لینز بھی نہیں تھے یہ اپنی آنکھوں سے برہ راست لائف سیشن دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کا نکلنا دیکھ نہ سکے گزرنا دیکھ نہ سکے ساتھ چلنا آواز سن نہ سکے اندھے ہو گئے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ عرف فرماتے ہیں ہاتھ پر پردہ ہے ہاتھ نہیں دیکھ سکتا ناکھ پر پردہ ہے ناکھ نہیں دیکھ سکتی آنکھوں سے پردہ ہٹا تو آنکھیں دیکھ سکتی ہے رب نے فرمایا جس اللہ نے باقی عذاب پردے لگا کے آنکھ سے پردے ہٹائے ہیں اس اللہ نے ان کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا یا دیکھ نہ سکے یہ پیغمبر کا موجزہ رسول پاک گئے ہیں حضرت ابوبکر ملے ہیں اوٹنی حضرت ابوبکر ملے ہیں اوٹنی کی تیاری گھر میں رکھی ہے چلے ہیں غار ساوٹ میں پہنچے ہیں مکڑی نے جالا تن دیا ہے فورا لے رسول اللہ کا موجزہ ہے وہ بیمان آئے دیکھتے دیکھتے ایسی جگہ آ گئے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اگر یوں کر کے دیکھتے تو شاید ہمیں دیکھ لیتے لیکن انہیں روکا گیا اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر نے فرما دیا تھا لا تحزن ان اللہ مانا ابوبکر غم نہیں کرنا جیسے اللہ کس مدد میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے میں نے میرے اور تیرے کا مانا معنیٰ کی جمع متقلم کی ضمیر سے لیا ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بہیرہ کلزم پہ تھے تو فرما انہا ربی مائیہ سعادین اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے قوم کو نہیں کہا تمہارے ساتھ لیکن حضر پاک کے صحابی ابوبکر صدیق کی شان مقام مرتبہ حیثیت رتبہ درجہ ویلیو یہ ہے اللہ نے آیت اتاری ان اللہ معنی جیسے مدد تائیدی نسرت تائیدی مدد اتمنانی حضور کے ساتھ اللہ کی ویسے ابوبکر کے ساتھ اللہ وہاں سے نکلیں بلکہ نکلنے سے پہلے ایک موجزہ ہے اس مشکی نے ڈنگ مارا نا عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں مشکی حضور کی دیدار کے لیے آیا تھا ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں حضور کو دیکھنے آیا تھا سالوں سے بیٹھا تھا میں نے کہا پھر حضور کا محب تھا کہتے ہیں ہاں مشکی دیکھنے آیا تھا میں نے کہا اچھا حضور پاک سے پیار کرنے والا تھا ابوبکر کو تو ڈنگ مار رہا تھا اے حضور کیا پیار کرنے والا ابوبکر کو سلام کرتا ہے وہ ابوبکر سے کے قریب سے درجہ عقیدت میں گزرتا ہے وہ ابوبکر کو ڈنگ نہیں مارتا یہ مشکی ہو والی باتیں اپنے پاس رکھیے ابوبکر صدیق نے برداشت کیا ہے کیل نہیں چھبا کوئی کانٹا نہیں چھبا کوئی چھوٹے موٹے بھیڑا اور بچوں کی بات نہیں ہے سامپ کی بات ہے سامپ کی نام ہی کافی ہے سامپ نے ایک نہیں کئی دنگ مارے کیونکہ سامپ جب دنگ مارے اور جگہ بند ہو تو وہ ایک نہیں کئی مارتا ہے آپ گوگل سرچ کر لیں آپ کو سمجھا جائے گی یہ تحقیق لیکن ابوبکر نے ڈنگ پہ ڈنگ سہ کے بھی پاؤں نہیں ہلایا اے تیرا کام ڈسنا ہے تو میرا کام برداشت کرنا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمہ تو تیر آزمہ ہم جگہ آزم اس کا عملی مظہر دیکھنا ہو تو ہارے سور دیکھ لوں دنیا کے تمام جگہ کے برداشت کٹنے والوں تم 99.9% ابوبکر کا بالکل مقابلے میں آدھا فیصد بھی نہیں کر سکتے ابوبکر اس سے بھی آگئے ہیں آخر وہ ظاہر جسم میں سرایت کر گئی جسم میں گھومی ابوبکر نے آواز نہیں نکالی کہ آرام خراب نہ ہو آنسو تو بے اختیار ہوتے ہیں آنسو میں تو اختیار نہیں ہے بے اختیار آنسو نکلا پہ ابوبکر کا آنسو بھی پاک ہے کیوں یہ کہاں گرا بولیے بولیے یار زوق سے بولیے کہاں گرا حضر پاک کے رخصار انور پہ جہاں مکی نہیں بیٹھ سکتی پیغمبر کا رخصار اتنا مہتر مہمبر باسعادت طیب طاہر ادھر متاہر پاکیزہ ہے اس جگہ پہ ابوبکر کا آنسو گرا حضور کی آنکھ کھلی مالک یا ابوبکر کیا ہوا کہ یا رسول اللہ لا دغت نہیں اس نے مجھے ڈنگ مالا خیدر لاؤ رسول اللہ نے لب لگائی ہے کیا ڈنگ اور کیا درد تمنی اسPRنть کیا ڈquet ley کیا تمنی باقو کیا تین